بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کسان بھائیو میں سداکت علی اور آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل اگری کلچر ایولویشنز کسان بھائی اس ویڈیو میں آپ کے ساتھ سرسوں گندم مکہی کنولا سورج مکہی اور دان کے جو مختلف تاثرین صورتحال تھی اوورال اس حوالے سے آئیے شئر کریں گے ریپورٹ شئر کریں گے لیکن ویڈیو کا آگاز کرنے سے پہلے جن کسان بھائیو نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ چینل کو سبسکرائب کر کے ہمارے ڈیم کیسے بن جائیں تاکہ آنے والے اس طرح کی مزید معلومات بروقتہ تک پہنچ رہیں تو دوستو پنجاب سرسوں مارکیٹ کی بات کریں تو وہاں پر پانزار چھے سو سے لے کر چھے سار تین سو روپے کے حساب سے من کے حساب سے جو صورتحال رہی اور سن سرسوں مارکیٹ کی بات کریں تو وہاں پر پانزار پانزار سو سے لے کر پانزار سار سر روپے کے حساب سے چیلس کلوگرام جو ہے وہ صورتحال رہی اور گندم کی مارکیٹ کی بات کریں تو گندم پنجاب مارکیٹ اکیس سو پچاس سے لے کر بائیس سو روپے کے حساب سے کل رہی اور سندگ گندم مارکیٹ کی بات کریں تو وہاں پر ظلہ بندی ختم ہونے کی وجہ سے بائیس سو سے لے کر تیس سو چالیس روپے تک جو ہے وہ گندم آگئی اور کئی مارکیٹ کی بات کرنا تو وہ تقریباً پندرہ سو سے لے کر اٹھارہ سو ستر تک رہا جبکہ میل آئیڈیا بھی یہی ہے اور کنولا مالکیٹ کی بات کریں تو وہ 6200 سے لے کر 6600 روپے تک جو ہے وہ رہی منکے صاحب سے اور سندھ سورج مکھی کی بات کریں تو وہ 5400 سے لے کر 5600 تک جو ہے وہ رہی منکے صاحب سے اور پنجاب دھان کی بات کریں تو وہ 1500 سے لے کر 2400 روپے کے صاحب سے رہا تو دوستور کسان بھئی ہے مختلف جو ذریع جناس کے ریڈ تھے تازرین واقعہ شیئر کر دی گئے ہیں اس کی اپ ڈیٹ فرام کر دی گئی ہے انشاءالا اگلے ویڈیوز میں آپ کے ساتھ جو گندم کی تازرین صورتحال ہوگی سندھ کی اور پنجاب کی اور دوسری ذریع جناس کے ریڈ ساتھ تک شیئر کریں گے اس کے لئے آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے ہماری ٹیم کا سب بن جائیں اور اگلے ویڈیو کے لئے ہم اجازت دیں اللہ حافظ